بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بھی لیول پر مضمت کی جائے بلکہ مضمت کے لفظ کو ہی انہوں نے کم کہہ دیا کہا کہ مضمت اگر بولا جائے تو وہ کم ہوگا یہ ملکی سالمیت کے اوپر ایک طرح سے حملہ ہے اور اس حملے کو روکنے کے لیے ہر سطح کے اوپر بات کی جائے گی ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضربہ از 2016 میں ہی کمپلیٹ کریں گے اور IDPs کے حوالے سے وہ بہت سینسٹائز ہیں خود بہت سینسٹیو ہیں کہتے ہیں کہ ہر بار ہر روز آفس میں جا کر پہلی فائل IDPs کے دیکھتا ہوں جو انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ہیں ان کو ان کے گھر کی واپسی کے حوالے سے وہ ضرور جو ہیں کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ڈرون حملوں پر کیا آرمی چیف نے ہی بات کرنی ہے یا تمام اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائیڈ پاروک حمید سینئر آنلس ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنویر شہزاد سینئر جنرلس دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب ڈرون حملوں کے اوپر آرمی چیف نے تو بات کی دو ٹوک بات کی کوئی لگی لپٹی نہیں تھی اس کے اندر جبوری حکومت کی طرف سے کتنے بیان آتا ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا صدر صاحب کی طرف سے بیان نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے بڑی اچھے انداز میں ایک سٹرونگ میسج امریکہ کو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈرون حملوں کی مضمت جو ہے ڈرون حملوں کے لیے مضمت بہت چھوٹا لفظ ہے دیکھئے ڈرون حملوں کی آپ جتنی مرضی مضمت کر لیں امریکہ کی صحت پر کیا اثر ہے مضمت کے ساتھ تو ڈرون حملے ختم نہیں ہو سکتے اگر آپ ڈرون حملے ختم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملک میں استحقام پیدا کرنا ہوگا اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا فارن پالیسی کو بہتر طریقے سے چلانا ہوگا سیول ملٹری ریلیشنز کو بہتر کر کے ملک کو آگے لے جانا ہوگا اگر آپ حکومت کے اچھے فیصلے کریں گے اگر حال یہ ہوگا کہ آرمی چیف جو تقریر سننے آئے تھے وہ ڈرون حملوں کے بارے میں ایک سخت بیان جاری کرتے ہیں لے سکتے ہیں کہ ہم سارے ایک پیج پر کس طرح کی ہمارے ہاں اپینین ہے اور اس طرح کی جو سٹیٹ آف افیرز ہیں اس سے عالمی دنیا کو ایک اچھا پیغام نہیں جاتا دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے بہت اچھے طریقے سے سارے ایشوز کے بارے بات کی ان کی سب سے اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں ملی ہیں ان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگردوں کو دوبارہ قبائلی علاقوں میں نہیں آنے دیں گے ایک بات انہوں نے کہا کہ یہ سال جو ہے خاتمے کا سال ہے عزرب عزب کی تکمیل کا سال ہے دیکھئے انہی کا یہ جو شدت ابھی سے روزے کا اصل مقصد سمجھ گئے کیا بات ہے اور افتار میں تھنڈا تھنڈا روحظہ میں جائے تو اچھے چاہیے کیسان میں پکایا پیار سے کھلایا کیسان روزانہ جیت کا مزا پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈھیڑوں پین تھی نامات ڈھائی اور پانچ کلو گھی اور تین اور پانچ کلو ککنگ وائل پر جیتیں ہانڈا سیویک اور ٹویٹا کورولا کارے اس کے علاوہ کیسان کی کسی بھی ایک لیٹر یا کلو ککنگ وائل یا گھی کے پاک پر جیتیں سوزو کی مہران موٹر سائیکلز ایل ایڈی ٹی وی اور دھیرو پین تھی نامات جیتنے کے لیے آج ہی اپنا کپون دکاندار سے لینا مد پھولیں کھانے کا بہانہ دیت جیت کا مزا روز سانہ انعام نکلنے کی صورت میں کپون پر دیئے گھر فون نمبر پر آپ نہ کریں کہتے ہیں سیاست لیندین کا نام ہے یہ سودے بازی عبام کی مفاد میں کیوں نہیں روپ سے بلگتے بچے ہسپتالوں میں سکتے مریض دیدریہ تھامے بے روز کا اور ہم کب تک کھیلیں گے سیاست کا یہ خیال مگر یقین رکھو آئے گا وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جب راج کرے گی خلقی خدا جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہوں ہم دیکھیں گے دیکھئے پروگرام ہم دیکھیں گے اب سے ہر جمعے سے اتواد رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف نائنٹی ٹو نیوز پر رحمت رمضان رحمت رمضان اللہ کا اینا رحمت رمضان زندگی کے روز شب بدلے گئے ہے عبادت اور دعا کے سلسلے آج سجدوں سے اٹھانا سر نہیں کہہ رہا ہے آسمان کہہ رہی ہے یہ زمین آسموں سے کر لے اپنی آنکھ نم رمضان کی حرمت بھی دیکھو نہ ہو کم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رب جہان اللہ کا احسان ہم سب کو دیا اللہ نے دینا اللہ کا احسان موسیقا 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 ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے تنمیر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے مکمل کریے گا دیکھیں آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ سال آپریشن ضربعظم مکمل ہونے کا سال ہے اور یہ سال شدت پسندی کا پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا یہ بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے میں یہ کہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو نیشنل ایکشنل پلان کے بیس نکات تھے اس پہ کتنا عمل ہوا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جمہوری حکومت کتنا شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نیرٹیو چینج کرنے کے لیے کیا کوششیں ہوئی ہیں اگر ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو میرا خیالہ کہ بڑا مشکل ہوگا اچھا ان سوالوں کے جواب جو ہم صدر صاحب کی سپیچ میں ڈھون رہے تو وہ تو نہیں ملے یار بھی چیف کا بیان اور ایف سولہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ایئر چیف کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں بھی جاری ہیں بیک چینج دیکھیں وہ تو ہو سکتا کہ اپنا بیک چینج کے بارے میں باتشیت ہو گیا ہے گورنٹ کے لیول کے اوپر بھی اپنا ایئر چیفیں بھی اس میں کافی کام کیا ہے اور ان کی بھی اپنے بیک چینج کے بارے میں جو جنرل رہی شیف نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے ان کی سٹیٹمنٹ سکت ہے لیکن اس میں بھی تھوڑی کمی رہ گی پاکستان کے عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے سپاہ سالار یہ کہتے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ دی مسٹ ٹاپ ان کو یہ تھرٹ ہے ہماری درون اٹیک ہماری سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے ان کو اگر یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر یہ ڈرون اٹیک ہوں گے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی خود مختاری اور سلامت کے لیے ہم ریٹیلیٹ کریں گے ہم بھی کوئی جوابی ایکشن کریں گے ہم ڈرون کو گرا کے کیوں نہیں مار دیتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے عوام یہ الفاظ آدمی چیف سے سننا چاہتے تھے کیونکہ پولٹیکل لیڈیشپ تو یہ بات نہیں کرے گی اب جو میں آپ سے بات شید کرنا چاہتے ہیں ناظرین کے ساتھ ہمارے ایک ڈریکٹ ملاقات ہوئی تھی سابق ائر چیف مارشل راؤ کمرس سلیمان صاحب تو ان کو میں نے یہی سوال کیا کہ سر آپ کے مسئلہ کیا انڈین ڈرون آتا ہے شیخوپرہ میں ہم نے اس کو گرایا سات جولائی دو ہزار سات پہ سکینے رات سانے دس بجے تو یہاں پہ کیا مسئلہ کیا انہوں نے کہا بھائی فاروق خمیف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرون گرانا ایک پولٹیکل ڈسیجن ہے یہ ڈسیجن ہے گرمنٹ پاکستان کا وہ کہتے ہیں آج پرمیسٹر پاکستان یہ فیصلہ کریں کہ ڈرون گرانا ہے ہم اگلے ایک منٹ بھی ڈرون گرانا دیں گے لیکن اس کے بعد جو اس کے کونسکنسز ہوں گے وہ آباک کو بتانے چاہیے میں صرف ایک جملہ کیا رہا ہوں پوٹین نے پریزنٹ پوٹین نے کیا بگاڑ لیا اردوگان کا جب انہوں نے ان کا رشن ایرکراب گرانا ہے چند مینے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئندہ یہ ہوتا ہے آئندہ یہ آتے ہیں تو ہم احمد کر رہے ہیں جورت دکھائیں گرادن کو ایک جورت تاکہ ایک میسیجن کو جائے سیاسی بیکنگ ہوگی تب ہی ہوگا نہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ڈسیجنز آن دے ارون لیے جارہے ہیں ادارے خود سے ڈسیجنز لے رہے ہیں اور وہ بات سامنے نہیں آنی چاہیے جس بھی طریقے سے ایک پیج کے روپر پاکستان کی ترقی کے لیے آگے ہونا چاہیے لیکن انتظار تو ہم یہ کر رہے تھے کہ صدر ممنون صاحب بھی اپنی تقریر کے اندر جو کہ چوتھے پارلمانی سال کے آغاز میں کی گئی کل کی گئی پارلمنٹ میں دونوں ہاؤسز کے ساتھ صدر ممنون بھی ڈرون کی بات کریں گے ڈرون کی بات بھی نہیں ہوئی پینما لیگز کی بات بھی نہیں ہوئی جس کے اوپر آپوزیشن نے بھی بھرپور احتجاج کیا بھرپور احتجاج کی بات بھی ہم لوگوں نے بات کوئی نہیں سنی اب آرمی چیف نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے کہہ دیا لیکن عسکری قیادت کی بجائے جمہوری قیادت کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے دیکھیں پہلی دو باتیں یہ ہیں کہ آرنربل منون صاحب جو ہے یہ صدر پی ایم ایلن نہیں ہے پی ایم ایلن کے صدر نہیں یہ صدر پاکستان ہے پہلی بات یہ نمبر ٹو یہ ہے کہ ایس سپوسٹو بی ٹوٹلی نیوٹرن ٹھیک ہے نا جی اور تیسری چیز مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سپیچ ان کی لکھی گئی یہ پی ایم ایلن کے میڈیا سیل ان لوگوں نے لکھی ہے سپی ٹھیک ہے انہوں نے ڈرونز کا بھی ذکر نہیں کیا انہوں نے اپنا پینامہ لیکس کا ذکر نہیں کیا اگر انہوں نے اپوزیشن کی کلاس لی اور بڑے کے سخت نماز دیا تو میں کہہ پر چلے ٹھیک دیا ہے کہ جناب آپ اپنے جو فیصلے ہیں گورنمنٹ مسالت نہیں کر سکتے لیکن پھر آپ گورنمنٹ کو بھی آپ کی کنسٹرکٹیو کرٹسزم ہونی چاہیے وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے تین سال بڑی کامیابی نہیں پھر آپ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ اتصاب کا عمل تیز کریں ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے جو اور گورنمنٹ کے معاملات میں شفافیت اور ٹرانسپرنسی لے کے ان کو بتانے چاہیے تھا کہ یہ جو آپ نے گورنمنٹ آپ نے جو پرامشل صاحب اپنے ایڈھاکیزم کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ملک میں کوئی فل ٹائم فورم نسٹر نہیں ہے فل ٹائم ڈیفنس منسٹر نہیں ہے آپ ریاستر کی معاملات جو ہیں وہ کیسے چلا رہے ہیں ان کو ان کی بھی تھوڑی کلاس لینی چاہیے تھے اور ان کو بھی ڈیریکشن دینا چاہیے تھا وہ کلاس نہیں نظر آئی ہوتا ہے یہ سمجھ آئی یہ ایک لمبی تقریر تھی آپ اس کے مختلف مفہوم نکال سکتے ہیں لیکن یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ حکومت کو گائیڈ لینز دی جاتی ہیں اور صدر کی تقریر کا مصفدہ پرائم نسٹر ہاؤس سے اپروو ہو کے آتا ہے یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ سیولین حکومت کے لیے وی ان کا درجہ رکھتی ہیں صدر نے کیا کہا ہے اگر صدر نے ڈرون کا ذکر نہیں کیا تو یہ حکومت کا ایک فیصلہ ہے یہ اگر سیولین پاناما لیگس کا ذکر اس میں اندر نہیں ہے تو یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے معاملے ہیں صدر نے کیا کہا میں بتاتا ہوں صدر نے کہا کہ جمہوری نظام آج بہرانوں سے نبڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جمہوری نظام میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ ہو چکی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر پائیدار ترقی اور اشتہ کام چاہتے ہیں تو یہ جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں جمہوریت کامیابی صدر نے نہیں کہا کہ کشمیر ہمارا ڈوٹ آنگ ہے صدر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل منصفانہ چاہتے ہیں صدر نے کہی جو بھارتی جسوسوں کی فیکٹریوں کی بات ہوتی تھی وہ نہیں کی صدر نے کہا کہ تمام ہنسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایک جمہوری صدر کو جو باتیں کرنی چاہیے تھی ان کو چاہیے تھا کہ را کا نیٹورک اور انڈین انٹرونشن پاکستان اس کی بات کرنی چاہیے پریزنٹ پاکستان کو نمبر ٹو یہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کرنی چاہیے گورنمنٹ آپ یہ نیشنل ایکشن پلان کے اپنے سے تیزی آنی چاہیے اس کے اوبجیکٹیو جو ہیں وہ کیوں نہیں مکمل ہو رہے لیکن ایک انہوں نے اچھی بات کہہ دی اور جس سے میں بہت خوش ہوا یہ پہلی بات ہے کہ پریزنٹ پاکستان کی لیول پر یہ بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا آرمی نیوی ایفر سب نے اپنی شہدہ کے میموڑیل بنائے میں ہر بڑے کپٹل میں لیکن انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کے عوام اوورال جنہوں نے جنگ میں اپنی قربانی دیئے پچاس ساٹھ ہزار پاکستانی بھائی ان کو کون یاد کرے گا ان کے لیے ایک نیشنل میموڑیل ہونے چاہیے اور میں کہتا ہوں صرف نیشنل میموڑیل نہیں بھئی آپ ایک ادارہ بنائیں کہ یہ تمام لوگ جو شہیدوں ہیں یہ ایک میری بات سن لیں میموڑیل کے علاوہ ایک ادارہ بنے کہ جتنے لوگ شہیدوں کے ساملیز کس حالت میں ہیں زید اور ذاتی اختلافات کو قومی مفادات کی راہ میں رکاویڈ نہ بننے دینا چاہیے اور پھر ایسی بات بھی کی جس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹیشن بھی کر رہے تھے اٹومک ایسز کے بارے میں بھی کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات بہت محفوظ ہیں لیکن جب بات کی جائے ڈرونز کے حوالے سے پینما لیگز جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس حوالے سے وہ سپیچ اس امیدوں پر نہیں اتری جو امیدیں عوام لگائے بیٹھی تھی اور غیر منصفانہ سپیچ کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے سپیچ رائٹر جو ہیں شاید پاس میں رہے وہ پریزنٹ کی بات اتنی نہیں کر سکے لیکن ناظرین اب بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں آپ خود حیران ہو جائیں گے اپنے قومی ادارے ہوتے ہیں قومی اداروں کو بہت زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ قومی ادارے پاکستان کو آگے لے کر جانے میں کامیابی سے آگے بڑھنا ہے لیکن یہاں تو کچھ سچویشن ہی الگ ہے محمد زبیر صاحب پرائیوٹائزیشن کمیشن کے بھی چیئرمن ہے اور وزیر مملکت بھی ہیں کہتے ہیں کہ چھ سو ارب روپے کا نقصان ہو رہے سالانہ ان پرائیوٹائز نہ کرنے کے وجہ سے ان اداروں کو کیوں ہو رہے تنیر صاحب کیا ان اداروں کو صحیح نہیں چلا سکتے جیسے باقی لوگ اپنے بزنس چلا سکتے ہیں انسانی جسم کا جو حصہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے انسانی زندگی کو دکھ دینے لگے ڈکٹر اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں یہ جو پبلک سیکٹر میں چلنے والے ادارے ہیں یہ پی اے یہ ہو یہ گیس ہو یہ باقی ادارے ریلوے ہو یہ وہ ادارے ہیں جو ٹیکس منی سے چھ سو ارب روپے سالانہ ہمارے کھا جاتے ہیں اور اس رقم میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ وہ رقم ہے جو پاکستان کے ساری صبحی حکومتوں اور واقعی حکومت کے تعلیم اور صحت کے بجل سے زیادہ ہے کتنا عرصہ ان سفید ہاتھیوں کو پالتے رہیں گے دیکھئے حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا آپ نے کچھ سرسہ پہلے چار بینک پرائیوٹائز کیے تھے آج چار بینک کتنی اچھی میاری سرفسز دے رہے ہیں آپ ان بینکوں کو پیسہ بھی دیتے تھے اور کسٹمر کو جو ہے یہ سرفسز بھی نہیں دیتے تھے آپ کو اندازہ ہے کہ پی اے یہ اپنے مسافروں کو کس طرح کی سرفسز فرام کر رہی ہیں ہم پہلے کہتے تھے کہ اگر پسٹیل مل کا آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر رستہ نہ رکا جاتا اس کو پرائیوٹائز ہونے دیا جاتا تو آج تو ان کو تنگھائیں مل رہی ہوتی ہیں جتنے برکرز پرائیوٹائز ہوئے ہیں اب آپ پچیس تیس سال بعد جو پہلے سے پرائیوٹائز کیا ادارے ہیں ان کے کیس کھولیں گے تو سرمایہ اداروں کو ریکھ میں نہ جائے گا لیکن ایک کام شہری کا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے بزنس اپنے کاروبار بہت پروفیٹیبل جلا سکتے لیکن جب آپ حکومت میں آتے کوئی بھی حکومت کی بات ہے تو پھر قومی ادارے جو خسارے میں چل جاتے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک ہی لفظ ہے اس کا جواب ہے بدمیتی تنویر صاحب آپ جس بینکوں کی بات کریں نا آج بھی ایک بڑے بینک جو پرائیوٹائز ہوا تھا اس میں جو میلیفائیٹ بدمیتی تھی اور جو سارا انڈر دی ہینڈ سارا کرپشن تھا آج بھی نیب میں وہ کیس ری اوپن ہو کے چل رہا ہے اور ابھی بھی کوشش کی جاری سدر مشرف کے دور میں کیوں نہیں اس کو دھگا جائے گیا اب آپ آگے آج آپ اسرام کر رہے ہیں آپ سرام دے رہے ہیں درست ہے آپ کہہ رہے ہیں سفید ہاتھی اس میں ایسا ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی دو ہزار آٹھ تک تو پاکستان سٹیل مل پرافٹ بھی جا رہا تھا دس ارب روپے ان کے پاس کیش تھا ایسٹ سے جب جنرل کیوں نے چھوڑا آج بھی رشیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ایسا ہے آج بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھ مینے میں سٹیل مل ترنراؤن کر کے دے دیں گے جو اس کو ابریٹ کرنا ہے اس کو ابرال کرنا ہے لیکن میں جب سٹیل مل کی ٹاپ منیجمنٹ سے اور ان کے آفستر سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی مارچ دو ہزار پندرہ آپ پر انہی بات نہ کریں مارچ دو ہزار پندر میں انہوں نے تھوڑا ہمیں پیسہ دیا ہم نے سسٹی فائی پرسن پروڈکشن لیول کے پر سٹیل مل کو لے کے آئے اگر سٹیل مل چلانا حکومت کا کام ہے تو امریکہ میں یورپ میں ترقی آفتہ ملکوں میں سٹیل ملیں حکومتے کیلئے جلا رہی ہیں لیکن ان کے سٹریٹیجک پوزیشن بھی تو اتنی ہوتی ہے نا جیسی ہماری انہوں نے کہا کہ جیسے ہم پروڈکشن تیز کر دیتے ہیں یہ ہماری گیس کار دیتے ہیں کہ جی پرانے گیس کے بلنے دیئے اپنے ہی اہاتوں سے ہم نے اپنے سب سے بڑے ادارے کا گلہ دبایا اور یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی آنے پونے اور بائی بائیس عرب روپے میں کے فرکشن ہوتی ہے ماضی میں آفٹیکل تھے بائیس عرب روپے میں جل مشرف کے دور میں شوکت عزیز صاحب سٹیل مل کو بیچے رہے تھے یہ سارے آرگومنٹ اس وقت پیش کیا جا رہے تھے جب ہم پیٹی سیل کو پریوٹائز کرنے جا رہے تھے ایم سی بی کو پریوٹائز کرنے جا رہے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چھ سو عرب روپے سے عوام کی غربت ختم کرنی ہے صحت اور تعلیم کی صورتیں فرام کرنی ہے یا ایسے کمہ میں ڈالنا ہے جہاں سے کچھ نہیں کرنا اب سٹیل دل میں کام ٹھیک ہو رہا ہے جنہا آپ لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں وہ ڈیلی ویجرز کو کانٹریکٹ ورکل کو تاکہ ایکسٹرا فیٹ اس کو ٹرن کیا جائے یہ وہ سیاسی بنیادوں پر جو ہائر کیا جائے یہ پی آئیے میں نہیں کر رہے ہیں پی آئیے میں سیاسی فرطیاں ابھی نہیں ہیں پاکستان کے دیفنس کے لیے بھی بہت زیادہ ایمپورٹن چیز ہے کہ کئی اداروں کو پاکستان کے لیے رکھا جائے جس طرح پاکستان ریلوے ہو گیا پی آئی ہو گیا یہ ادار پاکستان کے دیفنس میں کام آ سکتے ہیں اگر ان کو چلانا چاہے تو چل بھی سکتے نیت کی بات ہے چلانا چاہیں گے تو چل جائیں گے نہیں چلانا چاہیں گے تو نہیں چلائیں گے لیکن بلاول صاحب نے ایک اور شخص کی نیت کے اوپر سوال کھڑا کر دیا ٹویٹر کے اوپر کہتے ہیں چودری نسار صاحب بڑے عرصے سے وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو رہا وزیرا داخلہ صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہ خبریں آ چکی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریب تھے لیکن اب یہ بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا کچھ عجیب سی بات نہیں لگی فاروق صاحب بیسے بلاول بھوٹو زرداری کا یہ ہے دی پوائنٹ میں یہ کہتا ہوں چودری نسار صاحب کہ جناب آپ جب تک کوئی بولڈ فیصلہ نہیں کریں گے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے آپ اپنی پولٹیکل سیلنگ تک پہنچ کے ہیں آپ فیڈل میسٹری رہیں گے اگلے دس گورنمنٹ بھی اگر آپ پی ایم 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 میں رہے ایک وقت پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ چیف میسٹر پنجاب کے لیے بھی کیڈرڈٹ ہے بھائی چودری نسار صاحب کو معلوم ہونے چاہیے کہ چیف میسٹر پنجاب ہو یہ پرائیم میسٹر اور پاکستان ہو یہ شریف فیملی کے لیے جب بھی پی ایم ایم پاورن میں آئے گی یہ صرف ان خاندان کے لیے پرائیم میسٹر کی خواہش کے خلاف اس نے کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیڈروں خلاف نیب کے کیسز کھولے جائیں گے اس پہ سٹینڈ لیا تھا اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے ان کو فوکس کیا دیکھئے چودری نسار جو ہے یہ پرانا مسلم لیگ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ کبھی نون لیگ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو پرائیم میسٹر کے ساتھ جس کی بولچا بلچا بند ہوگی بلاول نے صرف دوریاں بڑھانے کے لیے بات کیا چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پرائیم میسٹر سینڈ کے اندر ایک ریلیٹ دینا چاہ رہے تھے ہاتھ ہولا رکھنا چاہ رہے تھے چودری نسار نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور اس وجہ سے اب خرشید شاہ کو بھی برے لگتے ہیں چودری نسار اور میاں نواشری صاحب میں دوریاں بڑھانے کے لیے بلاول نے یہ ٹویٹ کیا یہ کہا جا سکتا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ چندہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نونڈی کمزور ہو اور اس کے اندر یہ ہو لیکن جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے ہمارے جو دوست ہیں پی ایم لین میں زہین قادری صاحب رانہ اشہ صاحب میں جب بھی ان کو ملتا ہوں لاہور میں اپنے ٹاک شور بھی ہم نے کٹھے رہے ہیں میں نے کہا جی آپ کی میکسیمم قسمت جو ہے نا پولٹیکل سیلنگ یہ ہے کہ میکسیم آپ ایڈوائزر بھی لگ جائیں گے یہ بھی آپ کے لیے بڑی بات ہے آپ نے کبھی سے زیادہ نا وزیر بننا ہے شاید وہ کبھی بن جائے آپ چیز نسٹر پنجاب نہیں بن سکتے تو جب تک کیونکہ شریف فیملی میں ٹوکل شریف فیملی کا ہولڈ ہے وہ کسی اپنے انر کے باہر جو ہے اس کو پاور بھی نہیں لے کے آتے ہیں تو یہ نسارلی صاحب اگر ابھی بھی امبیشنس ہیں کہ وہ پاکستان کے وزیراعز بن سکتے ہیں تو ان کو پھر ساکت فیصلی کرنے پڑے گا لیکن یہ ٹویٹ کا وقت بڑا عجیب تھا وقت یہ تھا کہ وزیراعظم صاحب جو علالت میں لندن میں ہے اور یہاں چودری نسار صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دینا کریں سیاسی دونیاں بڑھانے کی یا پھر سیاسی گمکری تو نہیں ہے یہ بلاول صاحب کی طرف سے ایک چال تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کو آگے لے کے جانے کی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن پی ایم ای لینڈ کی بات کریں تو خاجہ آسف صاحب کی بات کیسے نہ کریں بتاؤں گی آپ کو ایک چیز لیکن ایک بریک کے بارے موسیقی ویلکم بیک آفٹی بریک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تو خاجہ آسف صاحب کے بارے میں ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتی چلوں سائن سرکار کے حوالے سے ناظرین تھر میں امواد کا سلسلہ جاری ہے لیکن نجیب بات یہ ہے کہ وہاں ایک اور روجہان شروع ہو گیا ہے جو کہ خودخوشیوں کا روجہان ہے جس نے ایک سو پندرہ مرد اور خواتین کے اب تک دنیا فانی سے کچھ کر جانے کی خبریں ہیں یہ تمام چیزیں ایک اور سوال یا نشان کھڑا کرتی ہیں سائن سرکار کی کارکردگی کے اوپر اس چیز پر کہ سائن سرکار کو اپنے وہاں کے لوگوں کی تھر کے لوگوں کی فکر ہے بھی یا نہیں ہے ہے بھی یا نہیں فاروق صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں یہ تو جسے آپ نے کہا یہ نیا جو ایک فینومنہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا یہ تو اب رپورٹ ہوا ہے کہ پچھلے دھائی سال میں جسے آپ نے کہا ایک سو پندرہ لوگوں نے وہاں پہ خودکشی کی جس میں تقریبا سکس سے نائن خواتین اور چھالیس جوہب وہ مرد ہیں اور یہ خودکشی کرنے والے جو خواتین زیادہ تر شادی شدہ ہیں اور کہی انہوں نے اپنے بچوں سمیت یہ کہانی یہ چیز احران ہے کہ انہوں نے بچوں سمیت انہوں نے کبھوں میں چھلنگ لگا کے خودکشی کیے جب کھانا نہیں ملے گا پانی نہیں ملے گا پانی نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا خوراک نہیں مل رہے بچوں کی وہاں ڈیتھ ہو گئی ہے تو اوورال وہاں پہ جو انوارمنٹ ہے اور جو سما ہے وہ تو صرف بہت کئی ہے اب کل میں کیا سن رہا تھا کہ جناب مٹھی میں جو ایک دسکٹ ہیکارٹر آسپیٹل ہے وہ جناب بڑا وہاں پہ کام ہو گیا یہ بھائی اس کا ایکوپنٹ ہے وہ اوٹ آف آرڈر ہے ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہیں دوائیاں وہاں موجود نہیں ہیں تو میں سوال یہ رئیس کر دوں آپ صحیح سرکار صاحب کو چھوڑنے ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے بھائی بلاول بھٹو اور ان کی دونوں بہنیں ہیں یہ کیوں نہیں جاتی یہ جائیں کبھی ہم نے تو سنے نہیں کہ کبھی یہ تھر میں جا کے حالات کا جائزہ لے کہ بھائی در ہو کیا رہا ہے وہ لوگ تو ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اپنے صوبے میں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے سکسٹی نائن خواتین فورٹی سکس مرد اور وجہ کیا ہے غربت ایک آدمی اس کا نام ہے شاکر الدین چار بچوں کا باپ تھا اور وہ ان بچوں کو روٹی نہیں دے سکا بچے بھوکے تھے اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا کوئے میں چھلانگ لگا دی ہم کیسے ظالم لوگ ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کے شہری اپنے موت کو اپنے گلے لگا رہے ہیں اور ہم دنیا میں یہ ساری یہ کیا خبریں اخبارات میں ٹی وی چینلوں پہ چل رہی ہیں اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے سبق کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتہ جو پیاسا رہ گیا تو مسلم حکمران اس کا ذمہ دار ہوگا آج بلاور بھٹو اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ ابو زبی کی شہزادی کا خیراتی سامان جو ہے کراچی میں بانٹ کے غریبوں کو گلے لگا کے اس کی فوٹیج چپوانے کا احتمام کر رہی ہیں اس کی خبروں کو ہائلائٹ کر رہی ہیں ابھی تک اس ملک میں ایمرجنسی کیوں نہیں نافذ ہوئی دھر کے حوالے سے کیوں نہیں وہاں پہ پاکستان کی حکمران پاکستان کے وزیر اعلیٰ وہاں پہنچے دیکھئے بات یہ ہے یہ جو فگرز ایک سو پندرہ کی ہے ایک سو پندرہ بندے نہیں مرے ایک ایسا علاقہ ہے میں وہاں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے وہاں سے خبریں رپورٹ نہیں ہو رہی جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے رپورٹ ہوں گی بھی کہتے ہیں سینکڑو گاؤں تو ایسے ہیں جو کہ سڑک سے نہیں ملے وہاں جانے کا آپ تب ہی تفاقی ہوگا دیکھنے ہی وہاں ایک کمونکشن کا مسئلہ ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کا اب دیکھیں اسی سال صرف دو ہزار سولہ میں ستارہ خواتین نے وہاں پہ خود کشی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھبراتے ہیں یا یہ ہجھ جکتے ہیں یا ان میں وہ موٹیویشن نہیں ہے انسپاریشن نہیں ہے کہ یہ سندھ کے دو دراز جو انتید ہے یہ سہرہ والے علاقے ہیں یہ بڑے سختے دیاز ہیں ستارہ پاکر میں وہاں پہ اپنی فوجی سرویس کے دوران کنیویشن کے ساتھ میں وہاں جاتا رہوں اور یہ وہاں پہ سروائز کرنا بڑا مشکل ہے فارم صاحب وہ لوگ مانگتے کیا ہیں صاف پانی مانگتے ہیں روٹی مانگتے ہیں دوائی مانگتے ہیں یہ کوئی اسائشیں ہیں یعنی تھر جیسا علاقہ جو کہت زدہ ہے جہاں خوشک سالی ہے جہاں لوگوں کی بڑے پیمانے پہ میگویشن جاری ہے کیا کسی انٹریلیجنس ادارے نے کسی ڈی پی او نے کسی ڈی پی او نے حکومت کو نہیں بتایا کہ پاکستانی مار رہے ہیں صاحب تھر کمیشن کے بھی ریپورٹ آئی ہے اس کو آئے ہوئے ایک ڈیڑ مینہ ہو گیا ابھی بتایا جائے کہ اس پہ کوئی ایمرجنسی ریلیف میز کیا لیے گئے ہیں سندھ کا وزیراعلا مزاک اڑاتا ہے مزاک اڑاتا ہے لیکن ایمرجنسی میجرز تو تبلیہ جاتے ہیں جبکہ آصفہ صاحبہ کی بلیاں بیمار ہوتی ہیں اور ان کو فوری طور پر ہیلیکاپٹر میں لے کر جایا جاتا ہے شوفر ڈرون گاڑی جاتی ہے ان کا علاج کے لیے یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن تھر کے عوام کی اتنی اہمیت نہیں جتنی ان کی بلیوں کی اہمیت ہے افسوس کی بات یہ لیکن ناظرین کھانے کی بات کر رہے ہیں ایک جگہ پھر کھانے کی قلت ہے تو دوسری جگہ پھر وزیراعظم صاحب کو کچھ کھانے کھانے سے اب منع کر دیا گیا بہت منپسند کھانے ان کے جس طرح نہاری ہو گئی پائے ہو گئے اب یہ کھانے جو ہیں وزیراعظم صاحب نہیں کھا سکیں گے تنویر صاحب تو کھا کیا سکیں گے دیکھیں یہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں دل کے جتنے بھی عرضے ہوتے ہیں اس کے اندر خوراک کا عمل دخل بہت زیادہ ہے یہ دل کی شریعانے کا بند ہونے کا معاملہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ چکنائی والی چیزیں ہیں کلسٹرول بڑھانے والی چیزیں ہیں پھر اس میں نہیں میاں صاحب کو چار پانچ احتیاطیں ہیں ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہیں اور چار پانچ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنے چاہیے پاکستانی معاشرہ کیسا ہے جہاں محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں کسی کی پرموشن ہوئی اس کو کڑائی گوشت کھلانے لے جاؤ ایبن کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی کھانا پینا واپستہ ہے سیاسی آدمی ہر جگہ جاتا ہے ہر جگہ اس کی خاطر میں دارت ہوتی ہے ایک تو نواز شریف صاحب کو اووریٹنگ سے اب بچنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو نہاری اور حریصہ اس طرح کی ہیوی چیزیں جو کلیسٹرول بڑھاتے ہیں یہ ختم کرنی پڑے گی مٹھائی کے بارے میں ڈکٹر نے کہا ہے سالٹ والی چیزیں جیسے پیزا ہے یا دال مکھنی بغیرہ جو ہے اس کو آوائیڈ کر کے اب ان کو صاف پانی سلاحات سبزیاں میں نے سو سنایا جب وہ باہر بھی جاتے ہیں باہر کے دوروں کے اوپر بھی ان کے لیے ایک آنے آتے ہیں پہلی بات ہے تنویر صاحب نواز شریف صاحب کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے تنویر صاحب جو ہم سنتے ہیں اب ان کا ما شاء اللہ ہارٹ بیک ٹو زیرو میٹر میرے سے آپ سے بڑے ینگ لوگوں سے ہی سٹرونگر ان ہیلزی ہے خوشکراکی ایک ہارتہ کا جیلگ ہے تنویر صاحب میری بات سننے آپ ان کو غلط رئیس نہ دیں وہ تو آپریشن سے پہلے بھی وہ پیزا اور وہ میکڈاؤنلڈ کے چکل لگا رہے تھے اور بھائی آپ جب ان کا ہارٹ ما شاء اللہ ٹھیک تھاک ہو گیا ان کو انجوائے کرنے دی سر مچھلی کھائیں پاسٹرہ کھائیں پینز کھائیں یہ سبزیاں کھائیں یہ لیکن ان کی ان کی فیوریٹ چیزیں چھوڑتائیں گے یا نہیں چھوڑتائیں گے آپ ان کے ساتھ ان پر ظلم نہ کریں ظلم آپ کا ہے آپ انہیں سٹریس نہ گئے سٹریسیں بھی بچنا چاہیے ان کو جتنے من پسند لذیذ کھانے ان کو کھانے دیں وہ خوش خوراک آدمی آپ کی بات صحیح ہے جب وہ جہاز میں بھی جاتے ہیں تو سپیشل مینیوز بنتے ہیں جب زرداری صاحب آئے تھے ان کے ساتھ میں تو وہ ہیلی کوپٹر بھی دیکھا تھا سب جو میں مری میں پکوان بنا کے لے کیے جائے گئے تھے سبتر ڈیشن کا دسترخان لگا تھا مجھے آج ابھی بھی وہ سین میرے ذہن میں ہے کہ جو نائنٹی سیون میں یہ امریکہ آئے ہم اس وقت ایمبرسٹی میں تھے تو جناب شان کو وہ ویلیڈ ہوتل میں وہ دیکھچے پکڑ کے وہ خواتین آگئیں تو انہیں نے سیکیورٹی والے میں پوچھا بھائی یہ کون لوگ ہیں کنل صاحب میں نے کہا بھائی یہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ہمارے پرامشل صاحب بہت خوش خوراک ہیں یہ جناب بڑے دیکھچے ایک بی بی سی کی ریسرٹ چاہیے تو ان کو کھانے دین کو لائف انجوائی کرنے دیں جو لندن کے اندر برطانیہ کے اندر ایشین لوگ ہیں پاکستان ہندوستان کے لوگ یہ زیادہ مرگن غزائیں زیادہ مسالے والے غزائیں کھانے کی وجہ سے بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کسی بندے کا خوش خوراک ہونا جرم نہیں لگا ایک بندے کے بعد رزق حلال ہے وہ کھاتا ہے لیکن جو دل کا مریض ہوتا ہے اس کو سادہ طرز زندگی کی تجویز کی جاتی ہے اس کو ویجیٹیبلز فیش اور جوسز اور سلات اس طرح کی کھانے کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سٹیس نہ لیں سٹیس نہ لیں اور وہ تجویس صاحب میری بات انہیں دیکھیں ان کو آپ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں اب وہ ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئے ہیں یہ جو آپ کہہ دے ہیں پرہیز یہ مجھ اور آپ کو کرنا چاہیے نہیں لیکن فاروق صاحب پریز تو انہیں اپنے کے نہیں جانتا ہے انہیں تو پاکستانی عوام کے لیے کرنا ہے وہ وزیراعظم ہے ان کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوگا پاکستانی عوام کے لیے نہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں آپ ان کو ہم تو نہیں ڈاکٹر روک رہے ہیں جب آپ کا بائی پاس آپریشن ہو جاتا ہے تو آپ کافی عرصے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگلا اللہ نہ کرے پھر کبھی آٹویز پراؤگ ہو جائیں اس بات کو کہنے میں کیا حرج ہے فاروق صاحب بات دیکھیں جو ہیلتھی فوڈز ہیں جو اچھی ایٹنگ ہیبرٹز ہیں وہ ساروں کو بنائی چاہتے ہیں میری ایڈوائیس یہ ہے کہ نواشی صاحب اب ایک میں انٹرپ نہ کریں نواشی صاحب کھائیں دل کھول کے کھائیں صرف یہ کہ جو عوام کے ریسورسز عوام ریاست کے جو وسائل ہیں ان میں ذرا آپ اتیاد کریں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب سعودی فرما روا کنگ عبداللہ صاحب جب وہ تین مہینے امریکہ رہ کے سیت یا وہ کے واپس آئے یہ دو ہزار گیرہ کی بات ہے تو دیکھ رہا ہوں وہ بادشاہ سلامت تک انہوں نے کیا کیا نواشی صاحب نے تو کل ہمیں وہ کانا کہ ٹھیک ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھاتے ہیں سائی پیٹرولیہ مسئلات کی کنگ عبداللہ نے پینتیس ارب ڈالر پینتیس ارب ڈالر کے انہوں نے کہا میری رایا جو ہے میری سلطنت کے جو لوگ ہیں سعودی ارب کے ان کو ریلیف پیکج دیا جائے ان کو لونز دیا جائے ان تسفی ان کو شادی میں مدد کی جائے ان کے گھر بنانے میں مدد کی جائے تو نواشی صاحب کو چاہیئے کوئی تھوڑا سا ہم تک دل کھولے یہ جو بجٹ آ رہا ہے ساکھڈا صاحب کو کہیں بھائی لوگوں کو ریلیف دو ریلیف کیسے دیں سرکاری جو ملازم ہیں ان کی ترخواہیں 50% بڑھائیں پنشنز کی ترخواہیں 50% بڑھائیں تاکہ لوگ محسوس کریں کہ نواشی صاحب کی طرف ہمیں کوئی ان کی صحتیابی کے بعد ہمیں گفت ملا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس لیے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آرام سے چلتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس طرح کی بات ہی نہ کریں کہ جو ہونے نی والی امیدیں نہ بڑھائیں عوام کی لیکن خواجہ آصف صاحب کے ہلکے کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پی ایم ایلین کی بات کر رہے ہیں بڑے اہم رہنما ہیں وزیر مملکت ہیں ان کے ہلکے کے حوالے سے بڑی کچھ عجیب و غریب سی جو ہیں وہ خبریں آ گئی ہیں اینے 110 میں ایک لاکھ انگوٹوں کی تصدیق نہیں ہو پائی کیوں نہیں ہو پائی کیا چیز سامنے ہے کیا گھپلا ہوا کیا ہوا آدھا گلاس خالی تو ہے لیکن آدھا گلاس بھرا ہوا بھی ہے چوالیس ہزار ساتسو ووٹ ایسے ہیں جو بلکل درست قرار پائے ہیں اور صرف بیس ووٹ جالی رکھ لے ہیں اور یہ جو چار ہلکے تھے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ان میں یہ ہلکہ شامل تھا خواجہ آصف صاحب کا اور اس سے پہلے ایک جوڈیشنل کمیشن بن چکا ہے جوڈیشنل کمیشن یہ قرار دے چکا ہے کہ پاکستان میں دوہزار تیرہ میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں دھاندلی نہیں ہوئی دیکھئے بات یہ ہے جس پیمانے پہ دھاندلی کی بات عمران خان کر رہے ہیں اس سے عدلیہ نے اتفاق نہیں کیا بے ضابطیاں ہوئی ہیں انگوٹھے جو ہیں وہ کلیر نہیں دیکھے جا رہے لیکن یہ عوام کا حق ہے پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ شفاف انتخابات کا مطالبہ کریں میرا سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خاجہ اصف کے حلقے میں پھاس جائیں آپ دیکھیں کہ کیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کیا مناسب اقدامات کیے گئے ہیں کیا حکومت اپوزیشن الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ خاجہ اصف کو اگر ہٹا دیں گے دوبارہ الیکشن کریں گے وہ وزیر ہے اپنے حلقے میں کام کیا ہے وہ اگر دوبارہ آ بھی جائے یا وہ نہ بھی آئے تو اس سے پورے سسٹم کے اوپر یا پارٹیوں کی عددی جو طاقت ہے اس کے اوپر کو فرق نہیں پڑے گا اس لیے اس کو بھول جانا چاہیے آگے چلنا چاہیے عثمان ڈار صاحب کو بھی تحریک کرنی چاہیے دوہزار اٹھارہ کالیکشن شفاف ہونا چاہیے لیکن دیفینس منسٹر اپنے حلقے کا دیفینس کیسے کریں گے اب نہیں میرا خالی ہے کہ اس پہ برکل جسوں جو انیسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ اپنی منطقی انجاب تک جانی چاہیے یہ ہو سکتا ہے یہ جو 44,000 اتنے جو ووٹس ہیں جو کہ کہتے ہیں صرف وہ درست دکھ لیں ایک لاکھ سنتالیس آزار میں اور ایک لاکھ سنتالیس آزار ووٹس جو ہیں ان کے تھب ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے ایڈنٹی کارڈ کے نمبر ان پر موجود ہیں اب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ لوگ نہ آئے ہوں ایڈنٹی کارڈ آپ نے لے لیے ہو جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے اپنا کراچی میں ہوتا ہے ایک لاکھ لوگوں کے ایڈنٹی کارڈ لے لیے ایک لاکھ لوگوں کے ایڈنٹی کارڈ لے لیے ایک لاکھ لوگوں کے ایڈنٹی کارڈ وہ صرف کہہ رہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو آگے لے کے جانا چاہیے اتنے ایک possibility ہے کہ یہ کیس لٹکا دیا جائے اب دیکھیں نا خواجہ صاحب رفیق صاحب کا کیس ہے پتہ نہیں کتنے مہینے ہوگے شاید ایک سال ہی ہوگیا وہ بھی سپریم کورٹ کے ہیرنگ میں این اے وان کورٹی فائی کا کیس جو ہے وہ دری وہاں پہ دبا ہوگا ہے یہ بھی لٹک جائے گا یہ بھی لٹک جائے ہو سکتا ہے یہ بھی لٹک جائے آپ کیا سمجھیں یہ بھی لٹک جائے گا وہ ایمانلہ کول سٹوریج میں چلا جائے گا اس میں تو فرانزک رپورٹ آگئی سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی جو ڈیو پراسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو ہم انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے تھے جو ہم اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اس کو آگے بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوہزار تیرہ میں جو بے ثابتیاں ہوئی ہیں وہ الیکشن کے اندر دیکھئے اب الیکشن کمیشن کے نئے میمبرز آنے والے وہ ٹھیک طریقے سے لوگ دیا جانے چاہیے تاکہ دوبارہ سے نہ ہو اور اس سے یہ فرق پڑے گا کہ اگلا الیکشن اگر اس طرح سے ہو جائے شفاق طریقے سے کہ کسی کو سوال اٹھانے کا موقع نہ ملے کسی کو دھرنا دینے کا موقع نہ ملے کسی کو الیکشن ٹربیون جانے کا موقع نہ ملے تو ملک اس احقام کی در فرق ہے یہ الیکشن کمیشن نے اچھا کام کیا جو خبر آئی ہے کہ چار سو اپنا الیکٹرال ووٹنگ مشین جو ہیں وہ وہ خرید رہے ہیں یہ پڑی ہے کہ جی وہ پاکستان میں بھی بڑی زبردست ٹکنالوجی کے حوالے سے بنائی جا رہے ہیں یہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ٹرانسپرنسی جو ہے یہی مین ایشو ہے اور ٹرانسپرنسی کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ تک تمام کام مکمل ہو جانے چاہیے تاکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی ہم یہ نہ سنیں کہ جی دھانگلی ہوئی یا ٹھپا مافیا تھا یا مشینے خراب تھی اس طرح کی کوئی بہانہ بازی جو ہے نہ چل سکے لیکن ناظرین پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے الیکٹرال سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے لیے کون کتنا کام کر رہا ہے آمیر خان باکسر مشہور باکسر پوری دنیا میں مشہور ہیں بڑے اچھے چیمپئن رہے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں درد رکھتے ہیں تھر کے لوگوں کے بارے میں درد رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں باکسنگ کروں اور اس سے جتنی بھی آمدنی ہو وہ تمام کے تمام تھر کے لوگ ہوگا سائنگ سرکار کو تو فکر نہیں آمیر خان صاحب دیکھیں جی کمال کر دیا آمیر خان نے پاکستان کے عوام کے دل جیتے ہیں وہ آج کل پھر دوبارہ پاکستان آئے ہوئے ہیں میں خیال آج کل کراچی میں انٹرناشنل باکسن ایگزیبیشن ہو گیا ہے یورپین باکسر کو بلائے گیا مقصد کیا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ فنڈز ریز کرنا چاہتے ہیں تھر کے عوام کے لیے ان کی بیتری کے لیے اور وہاں پہ پانی کے کونوں کے لیے آپ ان کی سوچ دیکھیں ان کی سپیرٹ دیکھیں اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ سولہ دسمبر کو سانیہ ایپی ایس ہوا تھا آمیر خان انتیس دسمبر کو پاکستان پہنچ گئے تھے آدمی چیف کو ملے اس کے بعد انہوں نے جا کے سانیہ ایپی ایس کے جو وکٹم ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے انہوں نے افسوس کے ادھار کیا اور ادھاری یورجیتی کے لیے پاکستان ہے میں کہتا ہوں بہت ینگ آدمی ہے لیکن سوچ ان کی بڑی عظیم ہے اور اب یہ کیا کر رہے ہیں چارج اپنا جون کو جناہ سٹیڈیم اسلام آباد میں ان کی جو باکسنگ اکیڈمی ہے وہ اس کی اناؤگریشن ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف لیاری میں انٹرناشنل باکسر پیدا نہیں ہو سکتے بلکہ پورے پاکستان پر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ ڈھوننے کی بات ہے میں لوگوں کو لیو پر لے کے آنگا پاکستان میں ٹیلنٹ ڈھوننے یہ اکیلا بندہ کر رہے ہیں ہمارے بورڈز کیا کر رہے ہیں جو کہ کرکٹ بورڈ ہے ہاکی فیڈریشن ہم نے تو اپنے قومی کھیل کو پرموٹ نہیں کیا تو ہم باکسنگ کی پرموشن کے لیے کیا کریں گے بات یہ ہے سو آمیر خان آ جائیں سو آمیر خان کوشش کر لیں سو کمیں کھدوا دیں یہ ریاست کی کوششوں کا جو متبادل نہیں ہو سکتے جو ریاست کا کام ہے کرنا ہے ریاست کو سمینا چاہیے چاہیے کہ کھیل پاکستانی معاشرے کے لیے اہم ہے پارک اہم ہے فٹ پات اہم ہے یہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو دہشت گردی کم ہوگی نوجوان جو ہے وہ مصبت سرگرمی کی طرف آئیں گے اگر حکومتیں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں اگر منسٹری سپورٹس کی کام نہیں کر رہی اکیلا آمیر خان ایک لیمٹیڈ حد تک ایک چیریٹی فنکشن کر لے گا اس کے بعد پھر وہ برطانیہ چلے جائے گا جہاں کا وہ سکی زن ہے آپ دیکھیں پاکستان کے جو اور ہمارے دیکھیں یہ پاکستانی سیٹیزن نہیں ہے یہ پاکستان آریجن ہے یہ برٹی سیٹیزن ہے لیکن آپ ان کی سوچ ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں باکسنگ کے مدان میں ان کا جذبہ درست ہے دیکھیں ہمارے یہاں رہنے والے سیاستدانوں کا جذبہ کی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ بھی بڑے بڑے ہیروز ہیں شاید افریدیوز کی اپنی فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے یہ اچھے لوگ جو ہیں یہ آگے کام پاکستانی مارشنے کو ہر فیڈ میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس نے کیا کہ آمر خان نے اس نے کہا جی میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ایمیچور لیول پر جو انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے باکسر آئی نہیں رہے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے باکسر جاتے تھے پانچ پانچ چھے چھے مادل لاتے تھے اولیمپکس میں ایشن گیمز میں ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہمارے کھیلوں میں سیاست نہیں ہوتی تھی جب کھیلوں میں سیاست آجائے گی تو یہ ہی ہوگا نا لیکن بارہاں آمر خان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے جنرل آدمی ہے پاکستان سے محبت کرتا ہی سپورٹ ہمیں ہمارے باقی ٹائلنٹ کو بھی کرنا چاہیے کلچرل ٹائلنٹ کو بھی کرنا چاہیے اور ناظرین ٹائلنٹ کی بات کریں تو نننا صاحب کو کون بھول سکتا ہے فلم سٹار نننا جن کا اصلی نام رفی خاور تھا جن کی تیسری برسی ہے پاکستانی قوم جو ہے ان کو آج یاد کر رہی ہے انتہائی نفیس کومیڈین انتہائی نفاست سے جو ہے تنزو مزا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کریئر میں سب سے زیادہ جو گین کی چیز وہ الف نون ڈرامے سے کی اور ساتھ ہی ان کی بہت ساری موویز بہت زیادہ فیمس ہوئیں جس کے اندر دبائے چلو ایک اہم نام ہے اس کے علاوہ نوکر وطن کا صفاہی اور کتنے ہی نام لے ان کے ٹیلنٹ کو تولا نہیں جا سکتا آج ہماری باخبر صبح کی تین جو ہے ان کو چوبیوت پیش کرتی ہے آپ ملاحظہ کریے گا علن تو کیوں تو علن تو تو یہاں کیسے آگئے بس ایسی گزر رہا تھا آواز دیکھے بلالیا نہیں نہیں علن میں نے تو سنائے کہ تو گزر چکا ہے تو بڑا شیطان ہے کیا کیا آپ اکیلے کھا رہے ہیں نا کیا کھا رہا ہوں یہ ٹی وی کو ٹی وی کو ٹی وی کو میں اکیلہ کھا رہا ہوں اور سب مل کے کھا رہا ہوں اچھا ٹی وی اور فلم ان دونوں میں کیا فرق محسوس ہوا فرق بہت بڑا محسوس ہوا کہ یہاں میں علن کے ساتھ کام کرتا تھا وہاں میں انجمن کے ساتھ کام کرتا ہوں حسنہ حسنہ ازا کی کوئی جواب نہیں ننہ صاحب کا اور الف نون کے اندر نون بنے تھے ان کے کردار کو کوئی بھول نہیں سکتا ہمارا سلام اسی کے ساتھ ہمارے شوک کا اختتام کرتے ہیں باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ساتھی پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گرہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی